موسیقی ہمارے خداون یسو کی انجیل مقدس یوہنہ کے مطابق اس کا سول ماں باپ 23 سے 28 آیہ تاک اس وقت یسو نے اپنے شاکردوں سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جو کچھ تم باپ سے مانگو گے وہ میرے نام سے تم کو دیکھا اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا مانگو تو تم پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی کامل ہو میں نے یہ باتیں تمثیلوں میں تم سے کہیں وہ وقت آتا ہے کہ میں تم سے تمثیلوں میں پھر نہ کہوں گا بلکہ باپ کی خبر تمہیں صاف صاف دوں گا اس دن تم میرے نام سے مانگو گے اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں باپ سے تمہارے لئے درخواست کروں گا اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تمہیں پیار کرتا ہے کیونکہ تم نے مجھے پیار کیا اور ایمان لائے ہو کہ میں خدا سے نکلا ہوں میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا کو چھوڑ کر باپ کے پاس جاتا ہوں پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یہ سنے آسمانی سچائیاں مثالوں اور تمثیلوں کے ذریعے واضح کی جس کی وجہ سے اہلِ عالم کے لیے یہ راز پشیدہ رہتے تھے لیکن جو لوگ راست بازی کے بھوکے ہوتے تھے ان پر وہ واضح ہو جاتے تھے یسو کی یہ تمنہ تھی کہ شاگرد آپ کو بخو بھی سمجھیں یسو نے ان سے کہا کہ جب پاک روح ان کے شاگردوں پر ناصل ہوگا تب تمثیلیں اور مثالیں ناصل ہونا بند ہو جائیں گی کیونکہ مسیح کا روح مومنوں کے دل کو روشن کرے گا جس سے تمثیلوں کا دور ختم ہو جائے گا خدا باپ ہے اور مسیح اس کا بیٹا ہے پاک روح کے بغیر کوئی شخص خدا کو جان نہیں سکتا لیکن بیٹے کا روح ہمیں خدا کے خاندان میں شامل کر لیتا ہے یسو کا کلام اور اس کا پاک روح ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہمیں یقین دلاتا ہے کہ خدا قادر مطلق اور قدوس ہے وہ ہمارا ذاتی اور نہائیت قلبی خدا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے حالانکہ ہم سب گناہ گار ہیں پھر بھی ہم اس کے چہتے فرزند ہیں مسیح کے خون کے ذریعے ہم اس کے حضور پاک بن گئے ہیں پاک روح سچی دعا کرنے کے لیے ہمارے موں کھولتا ہے کیونکہ یہ روح مسیح کا ہے روحانی دعا کرتے وقت مسیح ہم میں ہو کر بولتا ہے دعا وہی کرو جو روح کرتا ہے وہ دعا باپ پر اعتماد رکھ کر اور بیٹے کی رفاقت میں کی جاتی ہے تمہاری دعائیں تمہارے اندر مقیم روح اور تمہارے اسمانی باپ کے درمیان جو بیٹے میں ایک ہے گفتگو ہوتی ہیں خدا کا نام لے کر یسو نے ہمیں بلکل سادہ نمونہ پیش کیا جس کی بدولت ہم خدا کی عظی محبت کو پاتے ہیں باپ کے نام کو جلال دینا مسیح کا اصل مقصد ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو کوئی باپ کو جانتا ہے وہ خدا کو جانتا ہے اور وہ خود خدا کا فرزن بن جاتا ہے اور اس کی محبت میں قائم رہتا ہے اور اسی نام میں ہم مکمل عبدیت کی امید پاتے ہیں یسو مسیح دراصل ہمیں یہ بتانا شاتے ہیں کہ اب شفاحت کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ باپ خود تم سے محبت کرتا ہے اور وہ خود محبت اور رحم سے معمور ہے چونکہ مسیح نے صلی پر اپنے جان دی لہٰذا اب ہمارے اور باپ کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہ رہی بیٹے پر جو خدا کا بہرہ ہے ایمان لانے سے خدا ان لوگوں پر اپنی محبت انڈیل دیتا ہے جو مسیح سے محبت رکھتے ہیں جو شخص مسیح کی علوہیت سے اور یسو کے باپ میں سے نکل آنے سے اور باپ میں مقیم ہونے سے واقف ہوتا ہے اس کی مقدس تسلیس تک رسائی ہو چکی ہوتی ہے وہ خدا کی زندگی میں قائم رہتا ہے اور باپ کی فضل سے معمور ہو کر ہمیشہ پاک رو میں مصرور رہتا ہے ام دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا ریڈیو ویردان ایشیا ریڈیو ویردان ایشیا